اسلام علیکم دوستو کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے سوبے کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے میار کو بلند کرنے کے لیے بہت سارے اقدمات کیے گئے ہیں انہی میں سے ایک قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ سیشن 2017-2018 سے سوبے کے جتنے بھی گورنمنٹ کالجز تھے چاہے وہ فی میل ہو یا میل ہو ان تمام کے ایڈمیشنز کو آن لائن کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سارا پروسس آن لائن ہوگا آپ کو مینولی جا کے کسی بھی کالجز کی پروسپیکٹس نہیں لینی پڑے گی اس کا فارم فیل نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کا ایڈمیشن فارم لینا پڑتا تھا اس کو فیل کرنا پڑتا تھا اس کے ساتھ different documents attach کر کے آپ کو submit کرنے پڑتے تھے اور پھر جب merit list لگتی تھی تو آپ کو notice board پہ جا کے merit list دیکھنی پڑتی تھی لیکن سیشن 2017 2018 سے آپ کا جتنا بھی process ہے admission کا وہ online ہوگا آپ کی merit list بھی online لگے گی تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو guide کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ KPK میں کسی college میں admission لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیسے ایک website پہ جا کے online apply کرنا ہے یا اگر آپ mobile کے through apply کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ نے use کرنی ہے کیسے apply کرنا ہے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ matrix سے نیچے جتنے بھی students ہوتے ہیں یا تو انہوں نے اتنا internet use نہیں کیا ہوتا لیکن اگر کیا بھی ہو تو ان کو online apply کرنے کا اتنا idea نہیں ہوتا تو آج کیسے ویڈیو میں میں ان کو guide کروں گا کہ آپ کیسے apply کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ تمام لوگوں تاکہ اس ویڈیو یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس سے information حاصل کر سکیں تو دوستو اگر آپ نے میرے اس channel کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہوا تو ابھی subscribe کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں میں اپنے اس youtube channel پہ اس طرح کی اور بھی interesting videos tips and tricks regularly upload کرتا رہتا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ KPK میں colleges میں online apply کیسے کیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ KPK کے رہنے والے ہیں اور آپ نے حالی میں metric clear کی ہے اور اب آپ کسی اچھے college میں admission لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے online apply کرنا ہوگا جس website کو آپ نے use کرنا ہے وہ ہے higher education department KPK کا جو higher education department ہے اس کی website پہ آپ نے چلے جانا ہے جتنے بھی links ہیں وہ میں آہا اس ویڈیو کی description میں آپ کو دے دوں گا آپ directly وہاں ان کو follow کر کے اس website پہ جا سکتے ہیں تو یہ website آپ کے سامنے open ہے admission.htgkp.p تو سب سے پہلے آپ نے اس website کو open کر لینا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ اس website کو open کرو گے تو سب سے پہلے ہی آپ کو جو admissions کے steps ہیں وہ نظر آ رہے ہیں چھے different چھے steps ہیں ان steps کو آپ نے follow کرنا ہے اور اب بہت ہی easily آپ online کسی بھی college کے لیے apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو step number one ہے آپ نے اپنی جو profile ہے وہ create کرنی ہے اس website پہ جا کے آپ نے اپنی profile create کرنی ہے یہاں سے آپ sign up پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے page آ جائے گا آپ سے different جو details ہیں وہ مانگی جائیں گی آپ نے وہ details provide کرنی ہے اس کے بعد آپ کا account create ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے account میں sign in کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے step two ہے select your details to get your data from the board تو آپ نے اپنی جو details ہیں وہ select کرنی ہے online آپ کا جو data ہے آپ نے جس board سے metric کی ہوگی اس سے آپ کا data verify کیا جائے گا اور آپ کو کوئی بھی tested documents provide نہیں کرنے پڑیں گے تو یہاں سے جو آپ کا sign up کا page ہے یہاں سے ایسے open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا cnsi cnic یعنی اپنے شناختی card number یا farm bay کا number enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایک email address provide کرنا ہے اپنا mobile number provide کرنا ہے تو آپ یہاں پہ وہی mobile number use کریں جو آپ کے استعمال میں ہے تاکہ اس پہ جو different notification ہیں یا messages ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں یہاں سے آپ نے اپنا جو network ہے وہ بھی select کر لینا ہے password set کر لینا ہے تو یہاں سے آپ کا account create ہو جائے گا account create کرنے کے بعد جو second step ہے آپ نے اپنی جو details ہیں وہ select کرنی ہے تاکہ آپ کے board سے وہ data verify کیا جائے step 3 میں آپ نے اپنی personal profile کو complete کرنا ہے آپ کا جو address وغیرہ بہت سی details آپ سے مانگی جائیں گی وہ آپ نے جب provide کرنی ہے اس کے بعد جو step number 4 ہے اس میں آپ نے اپنی academic profile کو complete کرنا ہے یعنی آپ کی کیا quality qualification ہے اور کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں step number 5 میں آپ نے application کو submit کرنا ہے اپنا جو اس college میں آپ اپنی پلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس college کو select کر کے آپ نے application کو اس میں submit کرا دینا ہے اور step 6 میں آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ نے jazz cash کی طرور کیسے online اس کو جو processing fee ہے وہ send کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی computer یا laptop موجود ہے تو آپ اس website پہ جا کے ان steps کو follow کر کے اپنا account create کر سکتے ہیں اور online apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس computer موجود نہیں ہے تو آپ mobile پہ اس کی جو official application ہے higher education department کی اس application کو use کرتے ہوئے بھی کسی بھی college میں apply کر سکتے ہیں وہ application میں آپ کو بتا دوں گا اور اس کا link بھی اس description میں آپ کو مل جائے گا اس application کا نام ہے kpocas آپ نے play store پہ جا کے اس application کو search کر لینا ہے search کرنے کے بعد آپ اپنے اس mobile پہ install کر لیں گے اس کے بعد آپ نے انہی جو 6 steps ہیں ان کو follow کرنا ہے اور اپنا account بنا کے اپنے کسی بھی desired college میں apply کر دینا ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا account create کرنا ہے اپنی details provide کرنی ہے جتنی بھی آپ کی personal information ہے یا academic information ہے وہ آپ نے provide کرنی ہے جب آپ اس application کو install کر لوگے اپنے mobile میں تو اس طرح کا آپ کو اس کا icon نظر آئے گا اس application کو آپ open کروگے تو آپ نے یہاں پہ اپنا account create کر کے وہ انہی 6 steps ہیں ان کو follow کرنا ہے اور آپ کسی بھی college میں apply کر سکتے ہیں جب آپ کا account create ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے simply اس website پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے sign in پہ click کرنا ہے پہلے آپ نے sign up پہ click کیا تھا اب جب آپ کا account بن جائے تو آپ نے sign in پہ click کرنا ہے اپنا username موبائل number یہاں پہ انٹر کرنا ہے پاسورٹ دینا ہے اور نہیں جائے آپ کو ایک code دیا جائے گا آپ نے اس code کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد جب آپ لاغ ان کروگے تو آپ کے سامنے آپ کا dashboard آ جائے گا آپ اپنے جتنے colleges میں application submit کی ہوں گی ان کی information مل جائے گی آپ کو آپ ان کو track کر سکتے ہو اگر آپ نے merit list دیکھنی ہے merit lists دیکھنی ہے تو ان کو بھی آپ online چیک کر سکتے ہو different merit lists کو تو اس طرح آپ کے سامنے dashboard open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کی all applications آپ چیک کر سکتے ہو personal information اگر آپ نے update کرنی ہے یہاں سے کر سکتے ہو academic information کو update کر سکتے ہو آپ کچھ جتنی بھی applications ہوں گی ان کا record آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہوگا اس کی tracking ID وغیرہ تو آپ ان کو بہت ہی آسانی سے track کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ اگر آپ جو different colleges ہیں ان کی list چیک کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اسی website کو open کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا list of colleges جب آپ اس کو click کرو گے تو صوبے کے جتنی بھی colleges ہیں female یا male colleges ان کی list آپ کو مل جائے گی district wise آپ ان کو filter کر سکتے ہو اور ان کے سامنے آپ کو ان کے جو admissions ہیں ان کا status بھی پتا چل جائے گا کہ admission open ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو صوبے کے جتنی بھی government colleges ان کے list آ چکی ہے اور ان کے سامنے جو admissions ہیں ان کا status بھی آ رہا ہے کہ admission open ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس list کو filter کرنا چاہتے ہو male colleges اور اپنا district wise دیکھنا چاہتے ہو کسی بھی district کو select کر کے آپ filter کر لیں گے تو اس district کے جتنے بھی colleges ہوں گے وہ آپ کو show ہو جائیں گے تو اس طرح بہت ہی آسانی سے آپ online apply کر سکتے ہو ان آسان 6 steps کو follow کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی metric کے student ہیں ان کے لیے ان کو کسی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو کہ online apply کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی آپ کو سوال ہو یا کسی پریشانی کا سامنہ ہو رہا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ facebook page میرا like کر سکتے ہیں وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں facebook group میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو friend thanks a lot for watching اللہ حافظ